محق اٹھتے ہیں میرے لفظ تمہیں خوابوں میں سوچ کر دل کے احساسوں کی خوبصورت نظم ختم سوی شوداؤں کو عسیم کا نمزکار دل کے انہی خاص جذباتوں سے سجائی ہے ہم نے یہ بزم جس میں آپ کی شرکت بہت مائنے رکھتی ہے اس میں آپ محسوس کرتے ہیں لفظوں کے ذائقے کو ذائقے کی بات چلی ہے تو کچھ ہی یاد آیا غور کیجئے ان مٹھائیوں پر جو مٹھاس کے ساتھ ایک سندیش بھی دیتی ہیں جلے بھی جو کہتی ہے کہ میرا روپ رنگ کتنا بھی اُلچھا ہوا ہو یہ مائنے نہیں رکھتا سبحاؤ مائنے رکھتا ہے زندگی میں کتنے بھی اُلچھانے کیوں نہ آئے رسی لے رہو مدھر رہو تو رزگلہ بھی دیتا ہے ایک سیکھ کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زندگی آپ کو کتنا نہیں چھوڑتی ہے کتنا دباتی ہے اپنا اصلی روپ ہمیشہ بنائے رکھنا چاہیے لڈو جو چھوٹی چھوٹی بوندیوں سے بنتا ہے ثابت کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ہی سب کچھ سکاراتمک ہوتا ہے اب گلاب جامن کو دیکھئے لگتا ہے جیسے کہتی ہو کہ سوفٹ ہونا کمزوری نہیں ہے نمرتہ بینمرتہ انسان کی خاصیت ہونی چاہیے بیسنک لڈو جو اکثر بناتے وقت بکھر جاتے ہیں مانو سندیش دیتے ہوں کہ دباو میں اگر بکھر بھی جاؤ تو پھر سے بند کر لڈو ہوا جا سکتا ہے ٹھیک ایسے ہی ایک تا کی ضرورت ہے ہمارے پریواروں کو ہمارے سماج کو ہمارے رشتوں کو میٹھے سی شروعات کام کو آسان ضرور کرتی ہے یہ حمد بھی سنجھوتی ہے اور خوصلے سے آگے بڑھنے کا راستہ بھی کھول دیتی ہے لیکن جناب ہماری اس محفل کی مٹھاس آپ کے خطوں سے ہے پیار کی چاشنی میں پگی آپ کی چٹھیاں اس پروگرام کو تو مدھر بناتی ہی ہیں زندگی کو بھی میٹھا بناتی ہیں یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے پوچھا جو چڑیا سے کیسے بنایا آشیانہ بولی بھرنی پڑتی ہے اڑان بار بار تنکہ تنکہ اٹھانا پڑتا ہے اور ہمارے اس آشیانے کے پہلے مہمان ہیں کرولا مردباد سے ایوب خان صاحب ارمگڑیا شویب خان نویت خان نصیحت جدنی نرمی سے کی جائے وہ اتنا ہی اثر کرتی ہے کیونکہ زبان کے میٹھے بول لوگوں کو خرید لیتے ہیں لفظ اور لحظے کو خوبصورت بناو زندگی خوبصورت بن جائے گی اپنے خیالات کی حفاظت کرو کیونکہ خیال ہی الفاظ بنتے ہیں الفاظ عمل بن جاتے ہیں عمل کردار بن جاتے ہیں اور کردار بن جاتی ہے آپ کی پہچان بہت بہت شکریہ ایوب بھائی اور آپ کے ساتھ کے سبھی لوگوں کا اتنا ہی خوبصورت سوچ کے لیے اور یہ سوچ ہم سب کے ساتھ بانٹنے کے لیے یہ اگلی چٹی رزوانہ نے بھیجی ہے گرام کاشی پوراگا رامپور سے آپ کے ساتھ ہیں روبینا ملک انم ملک امرین بھائی محمد ساجد اور بھانجی اکسہ رانی روز ایک خواب ٹوٹ جاتا ہے جانے میری آنکھوں میں اسے کیا نظر آتا ہے جب بھی آتا ہے دل دکھا کے چلا جاتا ہے کیسے سجاؤں میں اپنے سپنوں کا نکر ہر روز ایک درد نیا دے جاتا ہے ہر طرف خوشی کے رنگ ہیں بکھرے ہوئے اور ایک دامنے عشق ہے جو بے رنگ ہوا جاتا ہے یہ جھوٹ بولنے کی ادا کمال آتا ہوئی ہے اسے بڑی سادگی سے کہتا ہے یہ انر ہم کو کہاں آتا ہے صرف سوال پوچھنا عادت رہی ہے اس کی میرے سوالوں کا جواب اسے کہاں آتا ہے کیا ہوگا غر میں خود سے کیے وعدے کو نہ نبا پائی تو بس اسی بوجھ سے میرا دل دبا جاتا ہے پیاس وہ دل کی بجھانے کبھی آیا ہی نہیں کیسا بادل ہے جس کا کوئی سایا بھی نہیں بے رخی اس سے بڑی اور کیا ہوگی ایک مدت سے ہمیں اس نے ستایا بھی نہیں روز آتا ہے درد دل پہ وہ دستک دینے آج تک ہم نے جسے پاس بولایا بھی نہیں سن لیا کیسے خدا جانے زمانے بھرنے وہ فسانہ جو کبھی ہم نے سنایا بھی نہیں تم شہر ہو قاتل ہو بے نام سے شخص ہو جس نے چاہا بھی مجھے اور جتایا بھی نہیں رزوانہ اتنا ضرور کہنا ہے ہمیں میرے اندر جو نہیں تھا اس کے اندر وہ بھی تھا میں اگر قطرہ تھا تو خود میں سمندر وہ بھی تھا میں کبھی اس کو نظر انداز کر سکتا نہیں میری منزل میرا مرکز میرا محبر وہ ہی تھا آپ سب کے لئے بہت بہت شکریہ اگر مجھ سے محبت ہے مجھے سب اپنے بھم دے دو ہی ناکھوں ہر ایک آسو مجھے میری پسم دے دو اگر مجھ سے محبت ہے تمہارے ورن کو اپنا ورن بنالوں تو قرار آئے تمہارا درد سینے میں چھپا لوں تو قرار آئے وہ ہر شے جو تمہیں دکھتے مجھے میری سنم دے دو اگر مجھ سے محبت ہے شرطے دن دیپا کیوں شرطے غم نہیں سلتے دکھا کو بات کر کیوں دکھا کو کم نہیں کرتے دڑپ اس دل کی تھوڑی سی مجھے میری سنم دے دو اگر مجھ سے محبت ہے موسیقی مجھے اپنی سپھی آہیں سپھی دردوں علم دے دو اگر مجھ سے خوفت ہے مجھے سب اپنے غم دے دو مجھے میں میری قسم دے دو اگر مجھ سے محبت ہے اور دوستو اب جو چٹھی آئی ہے اس پر ایک روشن عبارت سے نظر آئی ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے ہوتا ہے ہر بار ہوتا ہے لگتا ہے یوں جیسے لفظوں کی بھی سمر گئی ہو تقدیر جب سامنے ہوتی ہے بہیڑی سے انجم بھائی کی خاص تحریر خالد ابیگم اور دانش انجم کے ساتھ یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی ہمیں سے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے میرے عزیز آج پھر تیری یادوں کی خوشبوں سے دل کا جہان مہک رہا ہے دل میں ہزاروں ارمان تس سے ملنے کی چاہت تیری آواز کا بھرم رکھنے کو آج خیالوں کے دروازے سے گزر کر تیرے کونچے میں آ گیا ہوں سنائے کہ تم بے خرار ہو کوئی خوشی تمہیں ہسنے نہیں دیتی ستارے تمہاری نیندوں میں خلل ڈالتے ہیں تمہارے یاکوتی لبوں کی مسکرہت پر غموں کے پہرے سے لگے ہیں زمانے کی آشائشیں تمہیں کانٹوں کی طرح چھپتی ہیں اس لیے تمہاری ایک آواز پر چلایا ہوں بھلا تم بے چین ہو تو مجھے بھی قرار کہا شاید یہی تو عشق ہے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی حسن کی بیتابیاں عشق سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اب تو وہ بھی عشق کے مارے نظر آنے لگے ان کی بھی نیند اڑ گئی تارے نظر آنے لگے خیر کوئی بات نہیں دوستی میں کبھی ایسے مقام سے بھی گزرنا پڑتا ہے پتہ نہیں کون کس کو کس مقام پر کس طرح ٹوٹ کر چاہنے لگے پر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم آواز دھو اور میں آنا سکوں میری چاہت کا تم کبھی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تمہاری ہی صورت تو نگاہوں میں لیے پھرتا ہوں کبھی خیالوں کے رہ گزر میں تو کبھی عالم تنہائی میں تم ہی تم میرے پاس رہتے ہو دل ہی دل میں تم ہی سے تو کہتا ہوں دل کی بات کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم بھی میری خاموش زبان کو خوب سمجھتے ہو اور میں تمہارے دل کی دڑکنوں کو بخوبی جانتا ہوں بس خاموش رہ کر تمہاری محبت کا بھرم رکھتا ہوں نہ کوئی تم سے کچھ فریاد نہ ہی زمانے سے کوئی شکوا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہم دریا کے وہ کنارے ہیں جو کبھی مل نہیں سکتے پر یہ احساس محبت ہے کہ ہر جگہ ہر مقام پر دل تمہیں ہی ڈھونتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کانجوں بھائی آپ کی چٹے ہم پڑھتے ہیں ایک دو بار نہیں بار بار کبھی خیالوں کے رہ گزر میں تو کبھی عالم تنہائی میں جس کلم سے آپ لکھتے ہیں اس کی سیاہی شاید آپ سے یہی کہتی ہو جہان بھر کے لیے نیک کلم لائی ہے سیاہ رنگ ہے اور نام روشنائی ہے ابتلق وہ پڑھا جائے گا جو اس سے لکھا پرانے قاتبوں سے اس کی آشنائی ہے موسیقی 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 جس کو نیت بناؤں کس کی پریت بھولاں کئی بار یوں بھی دیکھا ہے کہ جو من کی سیما دیکھا ہے من توڑنے لگتا ہے انجانی جاس کے پیچھے اب نہ آگے بڑھوں نہ پیچھے ہٹوں تم سے تم تک ٹھہر گیا ہوں میں خوشیاں بہت ہیں میرے دائرے میں پر مکمل تیرے خیال سے ہوتا ہوں میں یہی کیفیت ہوتی ہے جب نبابدین صاحب کے خط ہم پڑھتے ہیں کلیں آنکھوں میں قید کچھ خواب تجربہ سکھاتی زندگی کے پارٹ وقت سے حسین لمحے چورانے کی کوشش اپنا پن محسوس کراتی ہر عبارت کن لفظوں میں اور کیسے تاریف کریں سمجھ نہیں آتا نبابدین صاحب نظام الدین محمد جمال الدین سادیہ اکسا اور ہم مات کے ساتھ رامپور لیسنرز کلب نالا پارباگی چھوٹے صاحب رامپور سے دل کی کلم سے آج لکھ بھیجتے ہیں بیٹھئے کسی کے پاس کچھ پل ہم سفر بن کر تبھی ہی جان پاؤ گے کہ ار آنکھ میں پانی ہے یہ شعر آپ ہی کائنایت کرتا ہے جو پچھلی ملاقات پر آپ نے میری سماعتوں کی نظر کیا تھا اسے مشورہ سمجھوں یا موقع کی نزاکت کہوں یا پھر تمہیں تمہید کی حدود میں ہی محدود کر دوں خیر جو بھی ہے یہ بھی محبت کی ایک نشانی ہے جسے دل کی اراغائی میں میں نے محفوظ کر لیا ہے آپ کی اس انعیت کا شکریہ اور آپ کے اس خلوص کو بھی سلام جو آپ ہم سے کرتے ہو تب ہی تو ہم بھی آپ کے حضور میں چلے آتے ہیں آنے کا مقصد و مطلب یہی ہوتا ہے کہ کچھ حال دل بیان کیا جائے اصل معنی آرزو اس دل کی یہی ہوتی ہے کہ دوستوں کے اس سرابے کو ذہن نشی کر کے ایک تصوری محفل کی شما روشن کی جائے تاکہ یہ زندگی کے اہم معمے کو سمجھا جائے کچھ سمجھا جائے یہ انسان اس کی یہ زندگی جو انسان کی خودی میں سمٹ کر رہ گئی ہے اس کا ایک دائرہ وسیع کیا جائے اور پھر اس دور کو یاد کیا جائے جب ایک ہی رہا پر غامزن رہتے تھے لوگ ایک ہی منزل کے مصافر ہوا کرتے تھے رام بھی رحیم بھی تیرے میرے کا کوئی چھگڑا ہی نہیں تھا جو تجھ کو ہو پسند وہ میرا ہے ہم دونوں کا ہے وہ الفت و محبت عقیدت و احترام شاید ہم زندگی کی راہوں میں پیچھے کہیں چھوڑ آئے ہیں چلو آؤ آج اسے ہی ڈھونٹیں ابھی زیادہ پیچھے نہیں راہا ہوگا کچھ دور ہی لوٹنا پڑے گا لیکن وقت اور گزر گیا تو پھر ہاتھوں کی لکیروں میں دیدار کرتے رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا بس ایک قدم تم چلو ایک قدم ہم بڑھیں تب ہی تو ہم قدم کہلائیں گے یقین جانو پھر نہ کسی کی آنکھ میں پانی ہوگا اور نہ کسی کی شامع زندگی میں غم کے بادل منٹرائیں گے ہر ایک کے چہرے پر تبسم رکس کرے گی ایسے ہی خوشنوہ ماحول کو دل ڈھونٹا ہے ڈھونٹا تھا اور ڈھونٹا رہے گا میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں تیری دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں مجھے دیوتا بنا کر تیری چاہتوں میں پھوجا میرا پیار کہہ رہا ہے میں تجھے خدا بنا دوں میرا پیار کہہ رہا ہے میں تجھے خدا بنا دوں میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں کوئی دھونٹنے بھی آئے تو ہمیں نہ گھونٹ پائے کوئی دھونٹنے بھی آئے تو ہمیں نہ گھونٹ پائے تو مجھے کہیں چھپا دوں میں تجھے کہیں چھپا دوں میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں مجھے کہیں چھپا دوں میرے بازوں میں آکھر میرا دل چین پائے میرے بازوں میں آکھر تیرا ترد چین پائے تیرے گیسوں میں چھپا دوں میں جہاں کے غم بھلا دوں تیرے گیسوں میں چھپا دوں میں جہاں کے غم بھلا دوں تیری دل تو پھر سواروں تیری مانگوں پھر سجا دوں میرے دل میں آج کیا ہے تیری دوستی سے زیادہ کیا لکھوں کچھ ٹھہرا سا لکھنا تھا درد سے زیادہ کیا لکھوں کچھ سمندر سا لکھنا تھا آنسوں سے زیادہ کیا لکھوں کچھ اپنا سا لکھنا تھا آنکھوں سے زیادہ کیا لکھوں کچھ خوشبو سا لکھنا تھا کردار سے زیادہ کیا لکھوں کچھ زندگی پر لکھنا تھا دوستوں اور رشتوں سے زیادہ کیا لکھوں انہیں احساسوں سے بھر کر کاغذ پر اپنی خوبصورت لکھاوٹ میں حرف اکے رہے ہیں جناب آریف رامپوری صاحب نے ایک جانے مانے شاعر جو بہت محبت کرتے ہیں دل ٹھونڈتا ہے کی اس محفل سے آج زندگی کی حقیقت بیان کی ہے آپ نے اس چٹھی میں گزرتی ہے کیسے میری زندگانی بیان کر رہا ہوں غزل کی زبانی نظر وہ نہ آئیں تو دل ٹھونڈتا ہے میری سچی الفت کی ہے یہ نشانی میری جیت اس کے بنا نہ مکمل میری پریت اس کے بنا نہ مکمل وہ شامل نہ ہوگر میری شاعری میں میرے گیت اس کے بنا نہ مکمل میں چاہوں وہ مجھ پر کرے مہربانی میری سچی الفت کی ہے یہ نشانی غزارش ہے مجھ سے یہ میرے قلم کی لکھوں خوب تعریفیں اپنے سنم کی بڑھاتا رہوں میں قدم اس کی جانب تمنا یہی ہے میرے ہر قدم کی نظر میری اس کے لیے ہے دیوانی میری سچی الفت کی ہے یہ نشانی میں اس کی تمنا کیے جا رہا ہوں میں اس کی طلب میں جھیے جا رہا ہوں کبھی تو رکیں گے وہ میری صدا پر میں آوازیں ان کو دیے جا رہا ہوں میرے پیار کی وہ کریں قدر دانی میری سچی الفت کی ہے یہ نشانی سما پیارا پیارا یہ دل ڈھونتا ہے انہیں یوں ہمارا یہ دل ڈھونتا ہے انہیں یوں ہمارا یہ دل ڈھونتا ہے یقینا ہمارا دل بھی صاحب آپ کی اس خوبصورت تحریر کا انتظار کرتا ہے چٹھیوں کے ٹھیر میں اسے ڈھونتا ہے مل جاتی ہے تو لبوں پر تبصم کی لکیریں آ جاتی ہیں بہت بہت شکریہ اس محبت کے لیے پیار حدوں میں نہیں باندھا جا سکتا پیار کسی ایک شخص سے نہیں کیا جا سکتا ہر رشتے میں پیار ہے دنیا کی ہر شہ میں پیار ہے محلنالا پار موری گیٹ رامپور سے شیبا خان ساتھ میں بہن شنو پروین لکھتے ہیں یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ہر ماں باپ اپنی اولادوں کو بے انتہا پیار کرتے ہیں اولاد کی خوشیوں کے لیے وہ اپنے خوشیاں قربان کر دیتے ہیں مگر ہماری ہنستی کھیلتی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم سے خوشیاں موہ موڑ لیتی ہیں غموں کی چادر ہمیں اپنی آگوش میں سمیٹ لیتی ہے مجھے اور میری بہنوں کو اچھی طرح یاد ہے جب ہم اپنے مائکے جاتے تھے تو ہمارے اببو خوشی سے جھوم اٹھتے تھے ہمارے کھانے پینے کے لیے اچھی سے اچھی چیزوں کا انتظام کرتے تھے اور جب ہم مائکے سے اپنی سسران یعنی رامپور آنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو ہمارے اببو ہمارے ساتھ ساتھ اس اسٹینڈ تک آتے تھے جہاں سے ہمیں رامپور کے لیے سواری ملتی تھی اور پھر جلدی ملنے کے وعدے کے ساتھ ہمیں ودا کرتے تھے لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب ہم سے تقریب گیارہ مہینے پہلے ہمارے اببو ہمیں روتا سے سکتا چھوڑ کر اس فانی دنیا سے صدا کے لیے ودا ہو گئے اب میں یا میری بہنیں جب بھی مائکے جاتے ہیں تو ہمیں ہمارے اببو کی بہت یاد آتی ہے جب ہمارے اببو ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہمارے آس پاس ہوتے تھے آج بھی ان لمحوں کو ان خوبصورت پلوں کو دل ٹھونٹا ہے اور شاید ٹھونٹا ہی رہے گا کروگے یاد تو ہر بات یاد آئے گی کروگے یاد تو ہر بات یاد آئے گی گزرتے وقت کی ہر موج ٹھہر جائے گی گزرتے وقت کی ہر موج ٹھہر جائے گی کروگے یاد تو موسیقی یہ چاند بیتے زمانوں کا آئینا ہوگا بھٹکتے عبر میں چہرہ کوئی بنا ہوگا داستہ سنائے گی کروگے یاد تو زندگی کیا ہے کیسی ہے سوچنے کا سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے کتنی گاٹھیں کتنی مٹھاس سب کی اپنی اپنی خدمت ہے پر ہمیں تو کسی کی یہ کہی ہوئی بات بہت کام کی لگی کہ گننے میں جہاں گانٹ ہوتی ہے وہاں رس نہیں ہوتا اور جہاں رس ہوتا ہے وہاں گانٹ نہیں ہوتی سوچو تو کچھ ایسی ہی تو ہے ہماری زندگی کیا اتفاق ہے آج بات مٹھاس سے شروع ہو کر مٹھاس پر ہی انٹھہرے سچ تو یہی ہے نا کہ عطیت بدل نہیں سکتا اور چندہ بھوشے سمبار نہیں سکتی آج کو جیو بھرپور جیو ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے زندگی کا سچا سکھ لیتے ہوئے عسیم کو اب اجازت نمسکار دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی پرسک کے رات دن دل ڈھونڈتا ہے مٹھا پھرอ دل ڈھونڈتا ہے موسیقی